سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بھرپور جواب دیا لیکن وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر بات کی ہے مذاکرات کی ام کی جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلہ کال نہیں ہے تو فیصل صاحب تمام طرح صورتحال آپ کے سامنے ہیں جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے بھارت کا رد عمل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو آنے والی بات ہے بھارتی میڈیا ہے اس کا جو رد عمل ہے اب وہ تھوڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدل رہا ہے اب وہ تھوڑا سا اپنا جو روئیہ ہے اس کو بھی بدل رہے ہیں لیکن جو ایک عجیب طرح کی مطالبات سامنے آ رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہی تھی کچھ وہاں کے جنرلسٹ ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی امن کی اچھا جیسٹرز دکھائیں اور ہمارے جو پائلٹ کو پکڑا ہوئے اس کو چھوڑ دیں عمران خان نے تو جو مختصر خطاب کیا ہے اس میں ساری بالز جو ہیں وہ ڈال دی ہیں موڈی سرکار کے پاس اب وہ کس طرح سے جواب دیں گے اور موڈی کو جو پیٹ میڈیا ہے اس کے پاس بھی اب یہ نہیں رہا ہے جو آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ وہی غمازی کرتا ہے کہ ان کے پاس آپشن نہیں رہا کہ وہ کس طرح سے ٹیکل کریں اصل معاملہ یہ ہے کہ موڈی خود ان کی سرکار ان کا میڈیا پیٹ میڈیا وہ بہت آگے چلے گئے ہیں پاکستان کا ایک سٹانس رہا ہے ریگلرلی ہم اس پورے سینیریو میں ہم عمران خان صاحب کی وزیر آدم پاکستان کے گفتگو سنیں قوم سے خطاب سنیں بہت فوکسٹ بہت ہی بہادرانہ سمجھدارانہ قسم کا ان کا سٹانس ہے انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے انڈیا کو ان کے دفتر خارجہ کو موڈی صاحب کو ایکسپوز کر دیا ہے ڈی جی آئی اس پی آئی جلل آسی قفور صاحب کی جو بریفنگ کل کی اور آج کی بہت سمجھدارانہ معاملہ یہ ہے کہ انڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستانی قوم پاکستانی حکومت پاکستانی آرمی پچھلے کئی سالوں سے جنگ میں ہے حالت جنگ میں ہے ہم نے ایک نئی دو نئی تین نئی ہزاروں شہادتیں دیکھی ہیں ہماری ہے جنگ کے صورتحال رہی اور ایک بہت مشکل جنگ پاکستانیوں نے لڑی ہے ایک ایسی جنگ جس میں دہشتگردی کے معاملات تھے یہاں تو ہمیں کلیٹری سے معلوم ہے کہ دشمن کون ہے یہ جنگ آسان ہے اور جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ شروع ہوئی تو کس نہت تک جا سکتی ہے یہ سوچنا مودی کو ہے ہندوستان نے سوچنا ہے تو پاکستانی تو ہر اینگل کے اوپر بہت ہی سمجھدارانہ انوائرمنٹ کے اندر ہیں اور سب ذہنی طور کے اوپر بہت مضبوط ہیں یہ تو ہندوستان کا معاملہ ہے کہ ان کا جو ڈھکوصلہ ہے ان کے ڈرامے ان کے جھوٹ ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں بار بار ایکسپوز ہو رہے ہیں اب ان کے بڑے بڑے دانشفر بڑے بڑے لوگ اب ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جو انڈین آرمی کی پوزیشن ہے جو کشمیر کے اندر انڈین آرمی ان کا مرال ڈاؤن ہو رہا ہے انڈین آرمی انڈین ائر فورس کا مرال ڈاؤن ہو رہا ہے وزیراعظم پاکستان نے کہا ہے ابھی قوم سے خطاب میں کہ ان کا پائلٹ ہمارے پاس یہ ہے دو پائلٹ ہمارے پاس ہیں ظاہر ہے وہ جنیبہ کنمیشن کے تحت جنگی قیدی ہیں لیکن پاکستان ام جاتا ہے بار بار ام کی کوششیں ہو رہی ہیں ہر جانب پر پاکستان کی خواہش یہی ہے اور انٹرنیشن کمیونٹی کے ساتھ بھی جو ڈائلوگز ہو رہے تھے اس سے بھی اب مذبت جواب پاکستان کے حق میں آنا شروع ہوا ہے اب ہندوستان کے پاس راستہ کیا ہے وہ الیکشن 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 کی جو کیمپین چلا رہے ہیں موڈی صاحب ان کی پرفارمنس تو رہی نہیں کوئی ان کے خلاف کوئی ایسا انوارمنٹ بنا ہوا ہے کہ وہ لوز کر رہے ہیں مختلف پروینسز کے اندر الیکشن تو ان کے پاس ایک ہی نیریٹیف تھا وہ پاکستان کے خلاف تھا اور انہیں جارانر اگروہی اختیار کیا جس میں اب ان کی بہت ہی جسے کہتے ہیں سکتی ہو گئی ہے کہ اب وہ انوارمنٹ سے نکلیں کس طرح اب وہ فز گئے اپنے ہی بچارے جال میں فز گئے اپنے لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گئے عمران خان صاحب نے ایکسپوز کر دیا ہے ہمارے آدمی ترجمان ہیں جنرل آسل قفرون نے ایکسپوز کر دیا ہے اور اب وہ اپنے لوگوں کے سامنے پھسے ہوئے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے نا ویسل صاحب کہ وہ سمجھداری سے بھارت کام لیتا ہے یا نہیں اور ہمارے ساتھ ریاض فتیانہ صاحب بھی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور اخزار چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسل آپ اگر کچھ سوال کرنا چاہے ہیں جی جی میں ریاض فتیانہ صاحب سینئر پولیٹیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر آنما بھی ہیں فتیانہ صاحب اس وقت ایک جانب تو بہت زیادہ یہ ایڈمائر کیا جا رہا ہے پاکستان کی تمام سیاسی قیادت ایک ہے پاکستان کے تمام ادارے ایک ہیں ہر چیز اس وقت صرف بات ہو رہی ہے پاکستان کی اور پاکستان کے وزیراعظم نے جس طرح کا جسٹر دیا ہے وہ بھی بہت زیادہ سراہا جا رہے ہیں نہ صرف یہاں پر بلکہ وہاں بھی تو اس سارے عمل کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں دیگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اب کوئی پریشر بیلڈ کر سکتی ہیں موڈی حکومت پر کہ اگر مذاکرات کی دعوت دی جاری ہے وزیراعظم کی جانب سے تو اب کچھ تو خیال کیا جائے ایک عرب سے زائد آبادی ہے ان کے ہی کچھ خیال کر لیا جائے آپ کو لگتا ہے کوئی لچک وہاں سے ہوگی کوئی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کوئی پریشر کام آئے گا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بھارت سنگین تاریخ کے مسائل کا شکار ہے ناغا لینڈ آسام بھارتی پنجاب میں سکھ کشمیر میں الہدگی پسند اور آزادی کی جو تاریخیں ہیں وہ طاقت پکڑ رہی ہیں کسرا بھارت میں بھوک ننگ اور غربت کا گراہ بھی پہلے سے اوپر چلا گیا ہے تیسرا دوہزار چودہ میں عام انتخابات میں بھارتی انتہا پسند ہندووں کی جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی مودی کی سربراہی میں حکومت میں آئی اور پانچ سالس کے پورے ہو چکے ہیں دوہزار انیس میں بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں کانگریس آئی کی قیادت میں اپوزیشن اتحاد بہت مضبوط بار کر سامنے آیا ہے اور متوقع ہندوستانی نیکسٹ بزریعظم جو یہ ہیں وہ پہلے سے پہلے طاقت پکڑتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مودی نے ایڈونچر کیا ہے پاکستان سے آپ دیکھیں سے پہلے کشمیر میں جس حد تک ظلم و ستم ہوا یونیٹر نیشن ہیومو رائٹس کانسل نے اس کا نوٹس لیا ہاؤس و کامن برطانیہ میں ہیومو رائٹس وائچ اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اس کا نوٹس لیا دنیا بھر میں لوگوں کی ہمدردیاں کشمیریوں کے ساتھ ہوئیں کہ وہ سٹیٹ لیس نیشن ہے جنہیں ستر سالوں سے اپنی آزادی کی جد و جہد کر رہی ہے اور ابھی جو تازہ ترین واقعہ ہوا جس کے ردعمل میں سب کچھ ہو رہا ہے آدل ڈار کون ہے آدل ڈار بیس سال کا نوجوان جس کو آج سے اس کے والد صاحب نے بتایا میڈیا کو کہ اس سے ناکی لکیریں نکلوائیں وہاں کے فوجیوں نے جس کا ردعمل اس نے کیا اور پھر وہ دونوں پورے پاکستان انڈیا اور ایلو سی لائن آف کنٹرول پر مکمل طور پر بارڈ لگی ہوئی ہے کوئی انسان کراس نہیں کر سکتا نہ کہ وہ بم لے کر یا وہاں سے اتھیار لے کر کراس کرے گا وہ مقامی آدمی تھا مقامی نوجوان تھا لیکن سارا ملبا پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی اور داراصل اس نے اندوستان میں انتحاب حسن ہندووں کی حمدردی حاصل کرنے کے لیے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اندوستان کے مسائل سے توجہ اٹھانے کے لیے ایک نیا ایشو کھڑا کیا گزشتہ روز انہوں نے پاکستان کی حدود کی خلاورزی کی اور آٹھ تیارے پاکستان کے اندر ایک سنسان جگہ پر بم پھینکے چلے گئے آج پھر دوبارہ انہوں نے حرکت کی جس کے انتیجے میں بل آخر پاکستان کو ایکشن دینا پڑا اور اس سے ثابت ہوا کہ ہماری جو کنٹرول ہے فوج کا زبرست ہے ہماری فوج تربیت یافتہ ہے اس کی کمیٹمنٹ ٹھیک ہے اس کی نیت ٹھیک ہے وہ جان دینے کے لیے ملک قوم کے لیے تیار ہیں جس کے انتیجے میں دو جہاز گرائے گئے اور ان کے دو افراد آج گرفتار ہیں ہمارے پاس جنگی کہہ دی ہے جنیوہ ایکارڈ کے تحت ان حالات میں وزیراعظم پاکستان کو جو تازہ ترین خطاب ہے یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت مضبوط طریقے سے انہوں نے بات کی کہ پاکستان امن چاہتا ہے ہم جنگ نہیں چاہتے ہم جنگ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی ٹھونسے گا پاکستان پہ جنگ تو ہمیں نبرنا بھی آتا ہے اس موقع پہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو مسلسل پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ کم کیا جائے پاکستان کی مسلح فوج کو نیچے لائے جائے آج اس موقع پہ ہماری مسلح فوج نے ثابت کر دیا کہ دفینس بجٹ اگر خرچ ہوا ہے تو اس کا نتیجہ بھی آج سامنے آگیا پاکستان کی یقجیت کی سالمیت کو جو خطرات ہیں اس پر فوج آگے بڑی ہے اور پاکستان کی مسلح فوج پہ جتنا بھی خرچ کیا جائے گا بلاخر قوم کی سالمیت کے لئے ہمارے ملک کی ہماری سردوں کی حفاظت کرتی ہے ہماری افواج اور آج اس طریقے سے رسپونس کیا گیا ہے بھارت اب اپنے جال میں خود پھز گیا کناہ چٹان صاحب پاکستان نے جواب دیا بھرپور جواب دیا لیکن اس کے بعد پھر بعد کی مذاکرات کی امن کی جو کہ ہم خواہاں بھی ہیں ہم چاہتے بھی امنی ہیں میں اس لئے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستانی کی ایسے ایسے دائرے آپ سمجھتے ہیں بلکل پاکستان جو تمام تر عمل کر رہا ہے وہ صحیح ہے اپوزیشن کیا سمجھ رہی ہے جو حکومت کا تمام تر اب تک سمام تر چیزیں رہی ہیں صحیح سمت میں جا رہی ہیں حکومت کا طرز عمل بھی صحیح ہے حکومت کی خارج پالیسی بھی ٹھیک ہے کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو رضوانہ میں مبارک بات دیتا ہوں اپنے مسلح پواج کو آج جس طریقے سے انہوں نے اس کے موتوڑ جواب دیا ہے اس پر پورے قوم کو اور اپنے مسلح پواج کو میں اپنی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں اور جو وزیر اعظم نے آج سپیچ کیا یہ صرف وزیر اعظم کا سپیچ نہیں تھا یہ ہماری پورے قوم کا جو سوچ تھا پاکستان نے ہمیشہ سے چاہے جس کا حکومت رہے چاہے نوہ شریب کا رہے چاہے کسی ڈکٹیٹر کا رہے چاہے جمہوری حکومت ہے ہم نے ہمیشہ سے امن کے بات کیے ہم نے ہمیشہ سے باتچیت کی ذریعے مسائل کے حل کی نکالنے کے بات کیے اور ہم آج بھی اس پہ کڑے ہیں لیکن اللہ کرے کہ جو انتہا پسند ہے ان کو امن کی بات سمجھ آئے اور جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلحہ ہمارے پاس زیادہ ہے ملک ہمارا بڑا ہے اکانمی ہماری بڑی ہے تو طاقت کو اور انتہا پسندی کو اگر امن کی بات سمجھ آئے تو یہ خوش قسمتی ہوگی اور میں خارج پالیسی کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خارج پالیسی کی بنیاد پہ ہمیں اگریشن لینا چاہیے ہمیں امن کی طرف بھی جانا چاہیے لیکن ہمیں انڈیا کو ایکسپوس کرنا چاہیے دیکھیں ہماری ملک پہ واقعی ہماری ملک سے ایک کبوتر جاتا ہے وہاں پہ تو اس کبوتر کو انڈیا اتنا بڑا ایشو بناتا ہے پاکستان کیلئے لیکن ہم نے اس کے پورسس کو جنگ عظیم کے بعد پہلے بار کسی ملک میں اس رنگ کا آپسر جاسوسی میں پکڑا گیا ہے اس کو ہم نے ایکسپوس نہیں کیا آج ہم نے اس کے دو پائلٹ جو ہماری سرزمین پہ آئے تھے اور ہم نے اس کو گریبتار کیا ہے اس کو ایکسپوس کرنا چاہیے چاہینا کہ ہمارے ایمبیسی پہ جو حملہ ہوا تھا اس کو ہم کہہ رہے ہیں دعویٰ ہے ہماری ریاست کے کہ اس میں بھی ہماری پوروسی ملک انڈیا کا ہاتھ ہے تو ان چیزوں کو ہم نے ایکسپوس کرنا ہے ہم دیشتگردی کی شکار ملک ہے اور ہم پہ کسی اور نے دیشتگردی مسلط نہیں کیے یہ دیشتگردی میں ٹرائبل زیریہ کا بندہ ہوں افغانستان بارڈر سے پانچ کلومیٹر پہ رہتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ پھاٹا میں جو کچھ ہوا ہے یا بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا کراچی میں جو کچھ ہوا تھا اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے تو پھر ہم آخر کس مسلحت کے تحت خاموش ہے جو ہم پہ دیشتگردی مسلط کی ہیں اور انڈیا ساری دنیا میں جا جا کے اور ہر جگہ پہ جا کے اور دنیا کے اس میں دو رائی نہیں ہے کہ ہم دیشتگردی کے ملک کو انڈیا نے اور تو چھوڑ دے ہماری جو مسلمان برادر ملک ہے ان کے نظروں میں بھی ایک دیشتگرد کی طرح پیش کیا ہے تو اب اس پالیسیو کو ترک کرنا ہے ہمیں یہ خارجہ پالیسی یہ معذرت خوانہ خارجہ پالیسی ہم کو ترک کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا اگریسیو موڈ میں جانا ہے اور انڈیا جو کچھ کر رہے ہیں اس کو ایکسپوس کرنا ہے ہمیں اپنے اپنے اپود بیجنا ہے ہم نے باہر کے دنیا کے میڈیا کے ساتھ بات کرنا ہے اور تھوڑا سا اپنے خارجہ پالیسی کو اگریسیو موڈ میں جانا ہے آپ کا یہ مشورہ ہے فیصل صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے اس وقت اس طرح کی باتیں بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا اب کی حکومت کیا کری ہے ابھی جو اکندارا چھٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگریسن دکھانا چاہیے تھوڑا اگریسیو موڈ میں آنا چاہیے اور خارجہ پالیسی کو اب تبدیل کرنا ہوگا کیوں ہم خاموش رہے ہم چپ رہے اس کا انقصان ہم نے اٹھا ہے بات بلکل درست ہے کہ جو پاکستان کا نیریٹیو ہے وہ ویک راج اس کی وجہ سے جو جھوٹ ہے ڈھکوسلت ہے ہندوستان کے وہ نیریٹیو آ گیا آ گیا اس کے باوجود کے پاکستانیوں نے اتنی قربانیاں دیں پاکستان نے دشتگردی کے خلاف عالمی جنگ کے اندر نے قربانیاں دیں میشہ کا نحسان ہوا ہم نے شہید پاک فوج کے عام شہری بہت سارے شہید ہوئے اب نیریٹیو شینج کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنلی جو ڈیپلومیسی کے نئے ٹولز ہیں انہیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے لابنگ کی ضرورت ہے ایڈوکیسی کی ضرورت ہے پالی میٹیریانز کے بفوت بھیجنے کی ضرورت ہے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے پاس بہت زیادہ ریٹا ہے عالمی عدالت انصاف کے اندر کلبوشن یادک کا کیس ابھی چند روز پہلے تھا بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو پاکستان نے جو پوائنٹ آف یو دیا وہ بہت ہی اتنا سٹرانگ تھا کہ ساری دنیا کوئی شاید پہلی بار معلوم ہوا تو پاکستانی جو موجودہ سنیریو ہے اس کے اندر تو پوری قوم بلہ پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے ساتھ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو گئی ہیں بہترین قسم کا آج پاکستان نے جو ہے وہ ایک سرپرائز جس طرح سے کل کہا تھا ویسے ہی آج ہندوستان کے ہاتھ میں اس کو ریٹن جمع کروا دیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے دفتر خارجہ کے تھروں میڈیا کے تھروں اپنی پلٹیکل پارٹیز کے تھروں پاک فوج کے جو ریسپونس کے تھروں سارے دنیا کو بتائیں اور کمیونکیشن ہمارا سٹرانگ رہنا چاہیے ساتھ ہی ایک چیز میں جو بار بار کہہ رہا ہوں ہم بار بار حوالہ بھی دیتے ہیں انڈین میڈیا سوشل میڈیا پہ یہ آگے یہ آگیا تو وہ جو فیٹھ جنریشن وار ہے جس کا حوالہ کئی بار آرمی چیف نے بھی دیا پرائمیسٹروف پاکستان نے بھی دیا ہمیں اس کی طرف بھی آنے کے ضرورت ہے فیصل عزیز صاحب یہاں پہ آپ کروک رہے ایک اہم خبر جو ہے وہ نیشنل کمانڈ آتھارٹی کے اجلاس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اجلاس ختم ہو گیا وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بھارتی دراندازی کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ڈی جی سٹریٹیجک پلانس ڈیویزن نے پاکستان کی جہری صلاحیت پر بریفنگ دی ہے اجلاس کے شرکہ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر مکمل اعتماد کا اظہار ایسے حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے غلام مرتزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مرتزہ مزید کے آج فیصلے ہوئے ہیں کیا بریفنگ دی گئی ہے وزیراعظم کو جی وزیراعظم کی زیر صدارت نیشن کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر بھی قتم ہو گیا ہے اور بھارت کی دراندازی کے جو واقعات ہیں اس پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے جبکہ سٹریٹیجک پلانس دوئیزن کی جانت سے پاکستان کے جہریتیاروں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر تفصیلی بریفنگ اس اجلاس کا حصہ تھی جس پر وزیراعظم اکمل اتماعات کا اظہار کیا ہے اور بانتے دراندازی کے جواب میں پاکستانی ضد عمل پر بھی وزیراعظم نے اور جوابی کاروائی جو کہ پاک فضائیہ نے کی اس کی بھی تاریخ کی ہے اس پر اتماعات کا اظہار کیا ہے اور وزیراعظم کا ایسی بلاد نے یہ کہنا تھا کہ پاکستان اپنے اتماعات کا حد محبوب رکھتا ہے اور پاک فوج کی پیشنوارانا پیاریاں بھی مکمل ہیں اور ہر لحاظ سے ہماری پسلہ سواج پیار ہے قوم کو پاک فوج کی صلاحیتوں پر پورا بروسہ ہے یہ کہنا تھا وزیراعظم امران خان کا اور انہیں یہ بھی کہا کہ حکومت فوج اور عوام سب ایک پیج پر ہیں ہمارے کسی ملک کے خلاف جارہانہ غائم نہیں ہے پاکستان ایک سمیلر ایٹری طاقت ہے اور کسی بھی لحاظ سے پاکستان رکیز مزاری کا مزارہ نہیں چاہتا اور اپنے ہمسائے سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ ذمہ داری کو ہمزارہ کریں اور حمل کو موقع دیں جی بہت شکریہ غلام ارتزا میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کمان ان کنٹرول کا اجلاس آج ہوا وزیراعظم کو تو سیلی اس حوالے سے بریفنگ دی گئی فیصل عزیز صاحب یہ بڑا ایک اہم اجلاس تھا جب اس حوالے سے کوئی کوئی وزیراعظم پاکستان جیسے ہو اس کے بعد یہ ایک صورتحال ہوئی اور آج میں چاہوں گا اس پر ضرور کومنٹ کریں پھر آگے بڑھتے ہیں اس اجلاس کا انتظار ہو رہا تھا اور ظاہر ہے جس طرح کل ڈی ڈی آئیس پی آر نے کہا تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے وہ آج شبہ ہو گیا اور سارے دنیا کو معلوم گیا پاکستان نے کتنی احتیاط کے ساتھ ام کے لیے اور ام کی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے یہ جواب دینا بھی ضروری تھا وہ جواب دیا اس کے بعد ڈی ڈی آئیس پی آر کی میڈیا ٹاک ہو گئی اس میں سوالات ہو گئے پاکستان نے بھی خطاب کر لیا یہ اجلاس تھا جس کے اندر ہمیں یہ معلوم ہونا تھا کہ پاکستان اب مجموعی دور پر کیا اسٹانس رکھتا ہے اور اس میں ایک بات کھل کر آئی ہے کہ پاکستان امن نہیں چاہتا ہے امن کے راستے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے ہمسائیوں کے ساتھ بہت امن کے ساتھ چلنا چاہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے ایٹمی طاقت ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کا جو ایک مشورہ آیا ہے سامنے اس کی بات کی گئی ہے پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ آپشنز بھی پاکستان بہت ہی دانشمندی کے ساتھ آگے لے کے بڑھ رہا ہے پرائیم نیسٹر پاکستان اب جس طرح سے بتایا گیا کہ اس اجلاس کے اندر تمام صورتحال ان کے سامنے رکھی گئی اور پاکستان ائر فورس نے جو آج کارنامہ انجام دیا اس کی تعریف کی گئی بہت اچھی بات ہے ہر طرف پوزیٹیوٹی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری تمام چیزوں کو ہندوستان کس طرح لیتا ہے کیا وہ اسی اپنے جنونیت کے اندر دھوم کے اندر ڈرامے کے اندر طاقت کے غرور کے اندر اس کو لیتا ہے یا سمجھداری کی طرف آتا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کس طرح سے لیتی ہے پاکستان کے دروازے ام کے لیے پہلے بھی کھلے تھے آج اس اجلاس کے بعد بھی پاکستان نے کہہ ریا کہ ہم امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور تمام جستجو تمام کوششیں تمام پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ امن کے لیے بلکل صحیح ریاض فتیانہ صاحب ظاہرہ حکومت بات کر رہی ہے اس سے پہلے بھی امن کی ہی بات کرتے رہے اور لیکن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا جاتا ہے آپ کو کیا لگ رہے کہ ابھی جو بھارت اپنے ہوئے بچائی ہوئے جال میں پھسا ہے تھوڑی سمجھداری کا ثبوت دے گا یا پھر وہ یہ راگہ لابتا رہے گا دیکھیں گزارش یہ ہے بیلنس آف پاور جائنا یہ جنگ کو روکتی ہے اگر ہم کمزور رد عمل ظاہر کریں گے تو بھارت آگے بڑھتا بڑھتا پنجاب اور خیبر پختون ستا چلا جائے گا آج ہم نے ان کو کشمیر میں روکا ہے تو ہم نے پاکستان کی دفاع کو مضبوط کیا ہے آج پاکستان میں جناب عمران خان کی قیادت میں ایک مضبوط محصر ایسی شخصیت موجود ہے پرائم ایسٹر کی سیٹ پر جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے آج ہماری خارجہ جو پولیسی ہے انتہائی افیکٹیو جا رہی ہے اس ریجن میں بھی یونیٹر نیشن میں بھی اور سپر طاقتوں کے ساتھ بھی آج امریکہ کے ساتھ ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہیں ریشیا چائنہ اس ریجن کے باقی ملکوں کے ساتھ بھی ہمارے حالات میں بہتری آ رہی ہے دوسرا یہ کہ اس موقع پہ جو ضرورت اس بات کی ہے ہمیں ابھی ایک تو ہے دفاعی جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ اپنا تحفظ کرنا جانتی ہیں کریں گے ہم اپنی مسئلہ فواج پہ مکمل اعتماد ہے ان کی صلاحیت پر دوسرا ابھی ہمیں وار لڑنی ہے ڈپلومیسی کی اس موقع پر ہماری ڈپلومیٹک کور جائز اور افیکٹیو ہونا چاہیے یونیٹر نیشن ہے یورپین یونین ہے آپ کا اس ریجن ہے سارا اسلامی ممالک ہیں نمبر ٹو ہمیں پارلیمانی وفود سطح پہ بھی انٹریکشن کرنا چاہیے ہمارے انٹرکنٹی پارلیمنٹی فرینڈشپ گروپس ہیں ان کو افیکٹیو لی اپنا رول ادا کرنا ہے تیسرا ہمیں یہاں پہ میڈیا وار بھی لڑنی ہے الیکٹرونک میڈیا اور جو سوشل میڈیا ہے ہمارے بڑے ماشاءاللہ نوجوان ایکسپرٹ ہیں اس میں بھی ہم نے بھارت کو ناکول چینل جبوانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے سب سے بڑی خوشی کی بات ہی ہے آج پاکستان میں تمام سیاستدان تمام سیاسی جماعتیں حکومت اپوزیشن مذہبی جماعتیں میڈیا اور فوج ایک پیج پر ہیں مکمل یونیٹی کا ظاہر کر چکے ہیں اور ظاہر بھارت کا جو تمام تر صورتحال تھی اس کا جو بھی آگیا پاکستان کی جانب سے اب بھارتی پائلٹ جو کہ ابی نندن جو کہ پاکستانی تحویل میں ہے اس کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میری فوج بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرے یہ کہنا ہے گرفتار بھارتی پائلٹ ابی نندن کا اور یہ بھی کہا اس نے کہ پاکستانی فوج کا رویہ انتہائی متاثر کن ہے اور یہ کہنا ہے کہ میری فوج بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرے یہ وہ بھارتی پائلٹ ہے جس کو اس تمام تر کاروائی کے بعد گرفتار کیا گیا اور اب یہ پاکستان کی تحویل میں ہے بھارتی پائلٹ ابی نندن اور اس کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج کا رویہ انتہائی متاثر کن ہے اور ہماری فوج یعنی کہ اس کا اپنی بھارتی فوج کو کہنا ہے کہ ہماری بھارتی فوج بھی یہی رویہ اختیار کرے تو آج جیسے ابی نندن کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت سویلین لوگ بھی موجود تھے فوری طور پر آ کر جو آرمی کے جوان ہیں انہوں نے ابی نندن کو فوری طور پر رکاور کیا اس کے بعد لے کے گئے ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں انشاء Wing Commander Abhinandan Okay I hope you have been treated well over here with us Yes I have and I would like to put this on record and I will not change my statement if I go back to my country also the officers of the Pakistani army have looked after me very well they are thorough gentlemen starting from the captain who rescued me from the mob and from his soldiers and thereafter the officers into the unit which I was taken to this is what I would expect my army to behave as and I am very impressed by the Pakistani army Okay wonderful So Wing Commander you hail from which place in India Am I supposed to tell you this Major I am sorry I am from down south You are from down south Okay and are you married Yes I am You are married Yes Yes Okay I hope you like the tea The tea is fantastic thank you Okay And now coming over to some specifics Which aircraft you were flying Thank you I am sorry Major I am not supposed to tell you this but I am sure you have found the wreckage And what was your mission? I am sorry I am not supposed to tell you this Thank you Thank you Thank you Thank you I am very impressed I am very impressed I am very impressed I am very impressed Wing Commander Wing Commander Abhinandan Okay I hope you have been treated well over here with us Yes I have And I would like to put this on record And I will not change my statement if I go back to my country also The officers of the Pakistani army have looked after me very well They are thorough gentlemen Starting from the captain who rescued me from the mob And from his soldiers And thereafter the officers into the unit which I was taken to Okay This is what I would expect my army to behave as And I am very impressed by the Pakistani army Okay wonderful So Wing Commander You hail from which place in India? Am I supposed to tell you this? I am sorry I am from down south You are from down south? Yeah Okay And are you married? Yes I am You are married? Yes Okay I hope you like the tea The tea is fantastic Thank you Okay And now coming over to some specifics Which aircraft you were flying? I am sorry Major I am not supposed to tell you this But I am sure you have found the wreckage And what was your mission? I am sorry I am not supposed to tell you this Thank you Wing Commander We both need to speak about this Wing Commander Wink Commander Wing Commander Wing Commander 海 آ رہا ہے اور دو کچھ سوال پوچھے گئے تھے کچھ کے انہوں نے جواب دیئے کچھ سوالات تھے جہاز کے حوالے سے انہوں نے اس کے جواب نہیں بھی دیا ہے تو یہ صورتحال ہے کہ جس کے بارے میں پہلے بارہ تیاروں کی بات کر رہا تھا بھارت لیکن دو تیارے جب وہ پیچھا کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے تھے دونوں تیارے تباہ ہوئے دن میں سے دو پائلٹ کے گرفتاری کے حوالے سے ڈی جی آئی اسپی آر نے کہا ایک پائلٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایک کو انہوں نے کہا کہ اس ایم ایچ میں ایڈمٹ کر دیے گئے ہیں فیصل عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خنزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے رانوما ہمارے ساتھ موجود ہیں خنزادہ چٹان صاحب تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن آپ نے ابھی پہلے گفتگو میں بھی کہا میں آپ سے سوال بھی یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ کا ایسے علاقے سے تعلق جہاں پر پاکستان افواج نے آپ نے خود پاکستانیوں نے بڑی محنت کے ساتھ دہشتگردی سے اس علاقے کو پاک کیا وہ بڑا پہلے بڑا پرومن علاقہ تھا اس کے بعد دہشتگردی کا ناصر ہوا اس سے نکل کے آئے یہ دہشتگردی اور جنگ یہ آپ شاید آپ مجھ سے فتیانہ صاحب سے یا فیصل عزیز صاحب سے زیادہ بہتر اور بڑی قریب تک وہ دیکھ بھی چکے ہیں یہ بھارت شاید اس سارے عمل کو بولی وڈ کی کسی فلم کی طرح سوچ رہا تھا اور پھر پاکستان نے جو اس کا جواب دیا میں پہلے فتیانہ صاحب سے بھی بات کر رہا تھے سیاسی لوگ بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہوتے ہیں دور اندیش ہوتے ہیں وہ چیزوں کو دیکھتے ہوتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کے اندر کوئی اسی جماعت ایسے لوگ کہ وہ اس اب پاکستان کے مصبت جواب کو مصبت رد عمل کے طور پر لے کر آئیں دیکھیں میرا تو اس طرح کا کوئی توقع نہیں ہے کیونکہ اگر آپ پاکستان میں دیکھ لے تو جتنی الیکشن ہوئی ہے میں خود چار الیکشن لڑا ہوں ایک الیکشن میں میں نے انڈیا کی بنیاد پر کسی سے بات نہیں کیے نہ میری لیڈر نہیں کیا ہم نے کشمیر کے بات ضرور کی ہے اور کشمیر کے بات ہم کرتے رہیں گے لیکن انڈیا کے خلاف انڈیا کے گورمنٹ کے خلاف انڈیا کے پبلک کے خلاف کہ ہم انڈیا سے لڑیں گے ہم انڈیا کو مٹھا دیں گے کبھی نہیں کیا لیکن بہارت میں جو بھی الیکشن ہو جاتا ہے وہ الیکشن اس بنیاد پر پاکستان مخالف پراؤ پر گنڈے پر بی جی پی نے ہمیشہ سے الیکشن لڑے ہیں اور اب بھی اس پہ پریشر آئے گا انتہا پسندوں کو اور میری خیال سے اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی اور غلطیا کرے جہاں تک جنگ کا تعلق ہے بھئی انڈیا سے لڑنا یہ کوئی جنگ نہیں ہے یہ تو بہت آسان بہت آسان جنگ ہے جنگ تو وہ تھا کہ ہم اپنے گلے کوچیوں میں لڑ رہے تھے ایک جیسے لوگ ایک زبان کے لوگ ایک علاقے کے لوگ اس میں یہ سوچنا کہ دشمن کون ہے اور دوست کون کون ہے جو دشمن تھا وہ میرے میں بیٹا ہوا تھا وہ ہمارے پورسس کو وہ ہماری لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ دس بندے جا رہے ہیں تو اس دس بندوں میں دشتگرد کون دے ہمارے پورسس کو ٹارگٹ کون کرے گا یہ بہت مشکل جنگ تھا اس کے بنسبت انڈیا سے لڑنا میرے خیال میں اور جب آپ اپنے قوم کے ساتھ لڑیں گے چاہے وہ دشتگرد جو بھی ہے ایک اپسوز ہوتا ہے اس کو اس طرح بے دردی سے آپ نہیں مار سکتے جس طرح بے دردی سے اور اس میں تو اتنا جوش ہے لوگوں میں پوج میں لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لڑائی سے دور رہنا چاہیے جس طرح کا عظیمت داری کا ہماری میڈیا پاکستان کا میڈیا کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو ٹنڈا کر رہے ہیں اس طرح کی انڈیا کے میڈیا کو بھی چاہیے جنگوں سے ابھی تک ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا جنگ بربادی ہیں ان لوگوں نے جنگیں دے کے نہیں ہماری سوات باجہ وڑ پہ اپریشن ہی ہوئی تھی یہ اپریشنوں میں جو لوگ دربدر ہو گئی تھی جو تکلیف ہم کو ملا ہے تو جنگ کے حالات میں کیا حالات ہوں گے یہ امن کے حالات میں ہماری لوگ بھی بوک سے مر رہے ہیں انڈیا کے لوگ بھی بوک سے مر رہے ہیں ہم جنگوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں میڈیا کا بھی پرز بنتے ہیں سب کا پرز بنتے ہیں کہ اب ہم ماحول کو ٹنڈا کرے اور ہم قوام متحدہ پہ اور باہر دنیا پہ زور ڈالے کہ الیکشن کے لیے جو مودی سرکار کر رہے ہیں اور اس پہ جو پریشر انتہا پسند ڈال رہے ہیں کہ اس چیز سے اس کو منع کر دے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ ہوا تو یہ صرف پاکستان اور انڈیا کا جنگ نہیں ہوگا اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑھیں گے اس کا تپش امریکہ بھی پہنچیں گا کیونکہ میں ساب کہہ رہا ہوں اگر انڈیا کو گمنٹ ہے کہ ہم تعداد میں بڑے ہیں ہمارا یورپورس بڑا ہے تو ہم نے بھی یہ جو اٹمبم رکھا ہے یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے لیکن یہ ہم نے شیخ رشید کے شادی میں چلانے کیلئے نہیں رکھا ہے اگر کوئی ہمیں سپے ہستی سے مٹائیں گے ہم اس کے انڈ سے انڈ بجا دیں گے اور اس کو ہم سے پہلے مٹ جانا پڑے گا تو اس میں کوئی دونوں قوموں کو کوئی پائدہ نہیں ہے یہ بات تمہیں حال ہے بھارت کو سمجھ جانی چاہیے جنگ تباہی ہے بلکل جنگ تباہی ہے یہ بات تو ظاہر کی بات ہے یہ سمجھتے ہیں لیکن انتہا پسند جو پریشر ڈالتے ہیں وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے بلکل صحیح ریاض فتیانہ صاحب ابھی ہم نے تھوڑی در پہلے جو یہ بھارتی پائلٹ ہے جو کی خید میں پاکستان کی اس کا بیان دکھایا اور خود وہ اپنے موں سے کہہ رہا ہے چائے بھی پی رہا ہے اور بلکل پرسکون ہے اس کا کہنا ہے کہ بہترین روئیہ ہے میں بڑا متاثر ہوا ہوں پاکستانی فوج کے روئیے سے اور میری فوج کا روئیہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جب ان کا پائلٹ اپنے موں سے خود بول رہا ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا سٹیٹمنٹ چینڈ نہیں ہوگا بھارا جانے کے بعد یہی سٹیٹمنٹ رہے گا میرا دیکھیں پاکستان ایک مذہب قوم ہے اور اس پہ اب نندن کا نے جو بیان دیا ہے جو بھارتی بین کمانڈر ہے ایر فورس کا جو پائلٹ ہماری تحویل میں ہے اسے ہم جنیوہ ایک آرڈ کے مطابق پوری مراد دے رہے ہیں اس کو عزت بھی دے رہے ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان نے وہی کیا ہے جو ایک مذہب قوم کا شیوہ ہوتا ہے ہم جنگی قیدیوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے نہ کبھی ہم نے کی ہے اس واقعے کے بعد کا پاکستانی قوم کا مورال بہت اپو ہے آئے ساری قوم جو ہے ہر طریقے کے لیے ہر قسم کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن جیسا کہ مارے وزیراعظم نے کہا یقینی طور پر ہم امن چاہتے ہیں امن پسند قوم ہے ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک میں غربت ہے بھوک ہے مسائل کا شکار ہیں تو یہ جنگی جنون ہے یہ خود بھارت کو تباہ کر کے رکھ دے گا اسے بھارت مضبوط نہیں ہوگا اس موقع پہ راہول گاندی نیکسٹ وزیراعظم کا مضبوط کینڈ ایٹ ہے جو متحدہ پوزیشن کا لیڈر ہے کانگریس آئی کا میں سمجھتا ہوں کہ موڈی اپنے ایک الیکشن کی خاطر اس پورے خطے جنوبی ایشیا کو جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے اس پر دنیا کو ہمیں بتانا ہوگا اور اس وزلے میں ایک ایفیکٹیو ہمیں ڈپلومیسی کیا پورا کمال دکھانا ہوگا اور ہماری جو مسٹری آف فارنر فیز ہے ایک بہت ترمیتی آفتہ ہماری مسٹری آف فارنر فیز ہے ہماری پارلیمنٹ بھی پھر رول ادا کر رہی ہے کل اگلے روز انشاءاللہ جائنٹ پارلیمنٹی سیشن ہو رہا ہے سینٹ اور قومی سمبلی کا جس میں ہمیں اس سے پہلے قرار دا دیں قومی سمبلی اور سینٹ پاس کر چکی ہے متفقہ قرار دا دیں گورنمنٹ اب پوزیشن دونوں کی طرف سے پیش کی گئی ہیں اسے کام از کام ہماری قوم جو آپس میں لڑائی جگڑا کر رہی تھی آج وہ یونٹی کا شکار یونٹی کا اظہار کر رہی ہے اور یہ ایک اچھا میسج ہے پوری قوم کی طرف سے پوری دنیا کے لیے خاص افر بھارت کے لیے انشاءاللہ ہم کٹھے ہیں لیکن ہم کشمیریوں کو آزادی دلوانے کے لیے ان کو انسانی حقوق دلوانے کے لیے اس خطے میں امن کے لیے اس خطے میں خوشحالی کے لیے اور سب سے بہتر کہ پاکستان کو عزت اور وقار کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ نیشن کے طور پر اُبھارنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاج نہیں کریں گے ہم پورے طریقے سے ملک کے ساتھ ہیں اور خاص طور پر مسلح فواج اور مواجی ہماری جو حکومت ہے جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان میں اہلیت ہے اور وہ اس اہلیت کی بنیاد پر پاکستان آج محفوظ ہاتھوں میں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان مضبوط لیڈرز کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ کبھی بھی یہ لیڈرشپ قوم کو مایوس نہیں کرے گی اور کسی بھی مشکل مرنے پہ قوم کو سبکی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ اللہ تعالی مدل کرے گا بار بار کر کے مجھے سیاست کے طرف نہیں لے کے جاؤ پتیانا صاحب یہ لیڈر کے مضبوط ہاتھوں کے بات کر کے مجھے سیاست کے طرف نہیں لے کے جاؤ پہلے بھی یہ ملک مضبوط ہاتھوں میں رہا ہے اور اس سے بہت مضبوط ہاتھوں میں رہا ہے یہ الیکٹڈ ہاتھوں میں رہا ہے اب اس ایلکٹڈ ہاتھوں میں ہیں تو ہر چیز میں سیاست کرنا آپ سیلی ارادی ہے میں سمجھتا ہوں جو ہیڈ ہے نا وہی آج ہم یہی بات کریں گے ہاتھوں کے بات نہیں کریں یہ ہاتھ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے مضبوط ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب اس بات پر بات ہونی چاہیے کہ چائے کس ملکی بیتا ہے اصل میں چٹان صاحب اور فتیانہ صاحب یہ پاکستان کے وزیر آزم اس سے پہلے بھی جب بھی اس طرح کی صورتحال رہی ہے پاکستان کے جو وزیر آزم رہے ہیں وہ کسی بھی سیاس جماعت کے ہوں وہ پاکستان کے وزیر آزم رہے ہیں اس وقت کوئی بھی اپوزیشن میں جماعت ہو کوئی بھی فوج کا ترجمان ہو عوام کے اندر تمام لوگوں کے درمیان جو پاکستان کا وزیر آزم ہوتا ہے اس کا جو اسٹانس ہوتا ہے پوری قوم تمام سیاس جماعتیں پاک فور اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں آج کے وزیر آزم کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے اور فخر ہمیں ہمیشہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان ایسی صورتحال میں آیا ہے تو پاکستان کے وزیر آزم میں جو فیصلہ کیا ہے پوری قوم تمام سیاس جماعتیں ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور آج کا دن بھی آج کا دن بھی اس لیے فخر کے لیے ہے میں ایک شاعت بات کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر میری گزارش چٹان صاحب جو محترمہ بینظر بھٹو تھی وہ ہماری وزیر آزم تھی سارے پاکستان کے وزیر آزم میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے وزیر آزم تھے پوری قوم کے وزیر آزم تھے امران خان صاحب نے بھی آج جو بات کی ہے وہ پوری قوم کے وزیر آزم ہے میں اچھی بات کرنا چاہتا ہوں یہ پوری اپیسوڈ میں اگر جو ہماری لیے اچھا ہوا تو وہ یہ ہوا کہ ایک ایک منتشر قوم کو اس حدیثی نے اکٹا کیا دوسرا یہ کہ جو کشمیر کا مسئلہ تھا جو وہ بلکل لوگ بھول چکے تھے وہ دوبارہ سے پوری دنیا میں زندہ ہوا تو پتیانہ صاحب سے میرا درخواست یہ ہے کہ اس طرح کا تاثر نہیں دینا چاہتے ہیں کہ پہلے جو ہاتھ تھے پاکستان کے وزیر آزم تھے وہ کمزور تھے اور صرف یہ ہاتھ مضبوط ہے یہ مناسب نہیں نہیں ابھی اس طرح کی بات کرنی میں چاہیے جو ہول یہ بودھ وزیر آزم تھے جب بھی اس طرح کی صورتحال کشمیر کے پوائنٹ اف ایو پہ آئی ہے یا کبھی کسی دشمن نے میلی آنکھ سے دیکھا ہے کسی بھی سیاس جماعت کا وزیر آزم پاکستان کا وزیر آزم انتہائی مضبوط وزیر آزم اور پوری قوم تمام سیاس جماعتیں پاک فوج اس کے پیچھے کھڑی ہوئی اور آج بھی یہی صورتحال ہے میرے خیال ہے کہ یہ انڈرسینڈنگ کا یا تاثر کی بات کو ہم نظرانداز کرتے ہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج وزیر آزم پاکستان نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام اتنا سالڈ ہے اور جس طرح سے آج پاکستان ایر فورس نے جواب دیا ہے وہ بھی اتنا سالڈ ہے کہ شاید تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملتی اور جس طرح پاکستانی فوج کے ساتھ پاکستانی حکومت اور عوام کھڑے ہیں جو چٹان صاحب نے بات کی تھی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ تو گلی محلے میں جنگ لڑ لڑ کے لڑ لڑ کے اتنی سالڈ ہو گئی اسے جنگ کا وہ احساس ہی نہیں ہے جو گھبرات ہے وہ ہندوستان کی سائٹ پر ہے ہندوستان پر پریشر بھی انٹرنانشل کمیونٹی کا پاکستان نے جو بڑھا دیا ہے اور ام کی بات بار بار کر کے ایک کورنر ملا کے ہندوستانی میڈیا کو ہندوستانی حکومت کو کھڑا کر دیا جو ویسے ہی الیکشن کے معاملات کے اندر ایک ایسی منوپلی کی صورت کے اندر آ کے پھس رہے ہیں میں صرف ایک جملہ آپ کی آپ بات مکمل کیجئے جو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ پاکستان میں تو پوری طرح سے وہ احجانی ایسی کیفیت بھی پاکستانی قوم تو پی ایسل بھی انجوائے کر رہی ہے اور جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی لیکن جیسے ہی دو تیاریں فیصل عزیز صاحب گرے ہیں اس کے بعد انڈیا میں ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں سی نوٹو وار وہ جو فلموں سے نکل کر اور وار روم کے جو میڈیا نیوز روم کے اندر بنائے گئے ہیں اس سے نکل کر اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ تھوڑا غلط ہو گیا تھا ہم نے مس کلکولیشن کیا اور اس مس کلکولیشن کا مس ایڈوینچر کا نتیجہ وہ نکلے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں سارے دنیا میں پچھلے دس سال کے جو ریکارڈز ہیں جو کامپیٹشنز ہوئے ہیں آرمی کے درمیان وہ پاکستانی نے ون کی ہیں پاکستانی فوج نے ون کی ہیں یہ ایک ایسی پروفیشنل فوج ہے جو پیس کیپنگ پیس میکنگ آپریشن میں سب سے آگے ہے تو اس لیے جو الفاظ بھی تھے ہمارے پرائیم سٹر کے ہمارے ڈی جی آئیس پی آر کے وہ اتنے احتیاط والے تھے کہ کسی ایک لفظ کو انڈین میڈیا نہیں پکڑ سکا تو سرپرائز کی بات تھی وہ سرپرائز مل گیا انڈین کو اور ان کو احساس ہو گیا کہ یہ ڈرامے فلمیں ڈھکوس لے یہ جھوٹ یہ الگ ہے یہ ان کے پاس ہی ہے اور پروفیشنلزم کے اندر پاکستان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کسی بھی میدان میں نہیں ہو سکتا تو آج ایڈوانٹیج پاکستان کا جو تھا وہ انڈینز کو ریلائز ہو رہا ہے جس کی ٹوٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اور وہ جو تین دن پہلے دو دن پہلے پورا ایک میپ دکھا کے بتا رہا تھے کہ پاکستان میں ہم یہاں سے داخل ہو جائیں گے ہم یہاں سے آ جائیں گے اور صرف انڈین میڈیا نہیں فیصل صاحب وہاں کے جو آدھاکار اور فنکار تھے وہ انہوں نے بھی ٹوٹر پر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی ان کے ٹوٹس بھی ایسے تھے کہ بس اب وہ جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں جو فیکٹس ہیں جو لوجک ہے پاکستان اس پہ چل رہا ہے اور بڑے انصاف کے ساتھ چل رہا ہے اور سارے دنیا میں پاکستان کا سٹانز جو پہلے تھا وہ آج ہے اور اسی طرح سے انڈیا کے سٹانز انڈیا کا موڈ انڈیا کے ڈرامے فلمیں سب جھوٹ کے اوپر سے اس لیے بار بار بدل رہے ہیں اور ایکسپوز ہو رہے ہیں اچھا فتیانہ صاحب سے فتیانہ صاحب آپ حکومت میں اب جو اصل جو وار ہے یہ وار نہیں ہے ڈپلومیٹک وار ہے اس وقت پاکستان کا جو ایک امیج بہت سالوں سے پوری دنیا میں سیکیورٹی کانسلٹ جو ممبران ہے ان میں وہ بہت زیادہ بہتر نہیں ہے اس امیج کو کس طرح سے بہتر کرنا پھر پاکستان میں بڑے بڑے ثبوت جا کل بھوشن یادف جیسے معاملات کے ہیں کشمیر کے اندر جو بھارت کی دہشتگردی یا ریاستی دہشتگردی اس کے ہیں افغانستان کے ذرگے بلوچستان یا فاتح کے اندر جس طرح کی دراندازی بھارت کر رہا ہے اب ان چیزوں کو کس طرح سے لامنا آئی یہ اب آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے اس پر اب کیا کام کیا جائے گا دیکھیں آپ نے دیکھا ہے پچھلے چاند ماہ میں ماری خارجہ پلیسی میں بہت بہتری آئی ہے پچھلے دور میں تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھا اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی مارے وزیر خارجہ نے مرابطہ کیا ہے مختلف ممالک کے ساتھ پروسی ممالک کے ساتھ دوس ممالک کے ساتھ او آئی سی کو بھی ایک سٹرونگ میسے دیا ہے اوگنیزشن آف اسلامی کرنٹیز کو اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمارے جو جس نے صفیر ہیں انبیسٹر ہیں ہائی کمیشنر ہیں انہیں بھی میسے دیا گیا ہے کہ وہ افیکٹیولی رابطے کریں اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی اندر جو صفیر ہیں باہر کے ملکوں کے انہیں بقیادہ میسٹری آف فارنفیل بلا کے بریفنگ دی گئی ہے اور جو ڈپلومیٹک وار ہے اس میں ہماری وزارت خارجہ بہت موسطقے پہ اپنا کام کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ جا ہے وہ بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہے اور اس پہ بھی جنابی سپیکر اسد کیسر صاحب نے سب ڈریکشن دی ہے پوری سمڈی سیکٹیریٹ کو کہ جو ہمارے انٹر پارلیمنٹی انٹر کنٹری پارلیمنٹی فرینڈشپ گروپس ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ فیل فور اپنے دوسرے ملک میں مہمبران پارلیمنٹ ہیں ان سے رابطے کر کے انہیں بھی یہ پورا موقف جاں بتائیں اس کے ساتھ ساتھ مسٹری آف انفرمیشن ہماری محصر کردار سارا انجام دے رہی ہے فواد چوری کی قیادت میں اور وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جو موقف ہے جب تک آپ اپنا موقف صحیح طور پر بیان نہیں کریں گے دنیا کے سامنے دنیا آپ کے ساتھ کیسے متفق ہو سکتی ہے ماضی میں بھارت ہم سے حاوی رہا ہے ڈیپلومیٹک اور میڈیا وار میں لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو نیچے دکھایا ہے اور اس دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ کشمیر کا اشیو بہت انسانی حقوقی وائلیشن پاکستان بھارت معاملات ہوں تو بھارت کی طرف سے زیادتی اور پاکستان کے اندر دراندازی اور پاکستان کے اندر پاکستان پر جنگ ٹھونسنے کی کوشش دونوں ایٹمی ممالک ہے دونوں کے پاس میزائلز ہیں اگر بھارت جنگ میں کودتا ہے تو وہ بڑا ملک ہے اس کو زیادہ نقصان ہوگا ہماری نسبت میں سمجھت ہوں اس موقع پہ ہماری تمام ادارے فوج خاص طور پر اس کے تینوں ایئر فورس نیوی اور بری فوج جنب باجوہ اور جنب ارشد کی قیادت میں اور ہمارے ایئر چیف سب اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں ہماری انٹیالیجنس سب اپنا رول ادا کر رہے ہیں بلکل صحیح سب ایک پیچ پر ہیں زیادہ بات کر لیتے ہیں جماعت اسلامی کی رینما فرید پراتر صاحب ہم حسط موجود ہیں پراتر صاحب وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو آج بات کہی گئی ہے کہ ظاہر جب جنگ ہوتی ہے تو وہ کسی ہی کنٹرول میں نہیں ہوتی لیکن ہم پھر بھی امن کی بات کرتے ہیں مذاکرات کی پھر انہوں نے دعوت دیئے بھارت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کے اس بیان کو اور آپ کو کیا لگ رہے ہے بھارت کا رسپونڈ کیا ہوگا اس پر بسم اللہ الرحمنہ پہلی بات تو یہ جس پر سپنڈر میں بات کی گئی تھی بھارت کو اسی طرح جندان شکن جواب دینے کی ضرورت تھی اور جو کچھ ہماری قوم کا جذبہ ہے وہ اسی انداز کا ہے بھارت کے مقابلے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا معاملہ لادو کے پھوٹ والا ہے خاص طور پر مودی کے ہاں جو ایک جنون ہے موجود میں اسویت موجود ہے اور اپنے تمام ہمسائیوں کے اپنی تمام اقلیتوں کے قلاب ایک تاثم موجود ہے تو یہ جواب کھٹھی تھا اس پرسمنٹ میں جو بات کی گئی ہے وہ بھی بھارت کے عوام تک کم کم یہ پہنچنی چاہیے اور یہ پہنچے گی کہ یہ جند جو ہے یہ معاملہ اس طرح کمی ہے پاکستان کے اندر تو پھر جنگ میں جہاد ہے شوق شہادت ہے یہاں تو لوگ خوف زدہ نہیں ہیں یہاں کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے لیکن بھارت کے اندر جو سراب سیمی جی ہے جو وہاں بدحواسی موجود ہے وہاں یہ میسیج پہنچنا چاہیے کہ آپ کا وزیر آزم جس طرف لے جا رہا ہے جتے کے عمل کو یہ خود بھارت کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں یہاں کے دو سو پچاس از لاکھ اندر انسرگنسی موجود ہے یہاں کئی زبانے اور کئی علاقے اور جگہ جگہ پھر بدل جاتے ہیں حالات وہاں کے لیے اگر انہوں نے یہ جنگ کا راستہ اختیار کیا تو اپنے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا راستہ اختیار کریں گے پاکستان تو بہارل اللہ تبارک و تعالی کی خاص قرم ہے پاکستان پہ یہ قائم قائم سلامت رہے گا لیکن خود بھارت کے لیے یہ انتہائی نقصان دے ہیں تو یہ جو پیغام ہے یہ پیغام ٹھیک تھا اس سے پل کر یہ بھی ہے کہ اب اپنی قوم کے اندر بھی ہمیں اس شعور کو اس جذبے کو اور زیادہ پیدا کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے اور اپنے مظلوم کشمیری پھائیوں کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینی چاہیے اور یہ وقت تب آ گیا ٹھیک بہت بہت شکریہ فرید پراتے صاحب گفتو کر رہے تھے جماعت اسلامی سے آپ کو ایک بار پھر سے ہم دکھانا چاہیں گے کہ بھارتی پائلٹ جو کہ ابھی قید میں ہے پاکستان کی اس کا کیا کہنا ہے اس کا بیان سامنے آیا ہے اور اس نے جو ہماری فوج کا روئیہ ہے اس کو متاثر کن قرار دیا ہے آئیے آپ کو ایک بار پھر دکھاتے ہیں مجھے 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 پاکستان کی حافظ میں، آپ کے لئے باشدارu کھائے یا اگر میں اگر میں ہمارے اور پاکستان کاری اس کے لئے پاکستانی آمی نے مجھے تھے جوہاں جب کیونی مجھے کیونی اس کا مطلب ہم کی طرف شروع کیا اس کی طرف مجال کے امتحارے میں کی طرف تارید قیدید اور مجدگی اور سکتا ہے İstanbul داری میرے کی میرے آپ جو کلیے پینج میں امیر آپ کو باید ہے؟ میں جو ہم لارے کیا آپ منگ سر مجھے آپ پاسید آپ مجھے آپ ہم لیکن آپ جے ڈید جنگی کیا دی اور وہ بھی ونگ کمانڈر ایک آلاف سر ہے انڈین ائر فورس کے اندر اور کچھ دیر پہلے کچھ موویز جو ہیں وہ اس سے پہلے انڈین ائر فورس پر بنائی گئی جب یہ فلائل ایفٹرنٹ تھے اس وقت کی بھی وہ بھی چیزیں کچھ سامنے آ رہی ہیں لیکن فیصل عزیز صاحب ایک چیز جو ہے وہ سامنے بارال ہے کہ ہمارا رویہ امن کے لیے تھا ہمارا رویہ مذاکرات کے لیے تھا ہمیشہ سے باتچیت کے لیے تھا اب بھی بیسے تو جنیوہ گنونشن کے تحت قیدیوں کا اسی طرح سے اعترام ہے جو ایک طریقہ کار ہے لیکن اب بھی جو خود وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی رویہ اختیار ہونا چاہیے اسی رویہ سے کچھ سیکھ لے بھارت کے ہمارا فوجی وہاں پر موجود ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ رویہ ادھر سے بڑا اچھا ہے تو مل بیٹھ کر کوئی مذاکرات باتچیت کی بات ہی کر لیں بھارت کچھ تو سوچ لیں اس کو دیکھ کے مدصر یہ انٹرنیشنل بریکنگ نیوز ہے ابی نندن کا جو جملے ہیں یہ ساری دنیا میں اسفق چل رہے ہیں پاکستان کا رویہ پاکستانی فوج کا رویہ پاکستانی عوام کا رویہ پاکستانی وزیراعظم کا رویہ امن کے لیے امن کے لیے اور کہیں خوف اگزسٹ نہیں کر رہا آج تو پاکستانی قوم جو سوشل میڈیا پر ہے وہ فخر کر رہی ہے کہ جو بات کہی تھی وزیراعظم پاکستان میں جو بات کہی تھی فوج کے ترجمان نے سرپرائز دینے کی وہ بہترین انداز سے دی ہے اور اس کے دینے کے بعد بھی ہمارا کوئی وزیراعظم نے مکہ نہیں لے رہایا کہ ہم ایسے کی تحصیح کر دیں گے یہ ہمارے پاس ایسا ہے بہت ہی احترام اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں دوبارہ امن کے لیے اور دنیا کو یہ میسج آج جو میسج جا رہا ہے وہ ایکسٹر آرڈنری ہے اور جس طرح سے آہ 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 ونگ کمانڈر انڈین ونگ کمانڈر چائے پیتے ہوئے اور چائے پیتے پیتے ہوئے چائے کے ساتھ پیتے ہوئے وہ فرقی آواز بھی آ رہی ہے تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ بہت اتوان کے ساتھ وہ فیل کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ میں تبدیل نہیں کروں گا انڈیا جانے کے بعد بھی تبدیل نہیں کروں گا اور جو ان سے پوچھا جا رہا ہے اس پہ وہ آزادی سے انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اب میں کس جگہ کے رہنے والا ہوں علاقہ انہوں نے بتا دیا لیکن وہ شہر نہیں بتا نہیں سویلین موب سے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کیپٹر نے مجھے آ کے وہاں یہ جو یہ محضب آرمی ہے یہ محضب قوم ہے اب ہندوستان نے تیعہ کرنا ہے کہ انہوں نے ایڈو الیکشن کے اندر ایک پورا انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے کیا وہ ہندوستان کو سیکلر جمہوریت ہی رہنے دیں گے یا ایک ہندو سسٹم کی طرف لے جائیں گے ان کے کیا پرچم کے اندر سے جو وائٹ پوشن اور گرین پوشن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ اورنج اور دائرے کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں یہ ہندوستانی قوم نے تیعہ کرنا ہے کہ مودی سرکار کس طرح سے ہندوستان کو ہندوستان کے لوگوں کو لے جا رہی ہے کس طرح سے لے جا رہی ہے نیڈیٹیف آج ایکسپوز ہو گیا یہ کلپ ساری دنیا میں چل رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں چل رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ چل رہا ہے اور پاکستان کی جو پوزیٹیوٹی ہے ہم کے لیے کوشش ہیں وہ بار بار بتایا جا رہی ہیں ڈیٹ وائز آر وائز کس طرح سے پاکستان نے پچھلے ایک ویک کے اندر پروفارم کیا ہے اور اپنا اسٹانس رکھا ہے کوئی ایسا پوائنٹ کوئی ایسی بات کوئی ایسی چیز کوئی ایسا معاملہ کسی بھی پاکستانی اہم شخصیت یا سیاستدان یا میڈیا کی جانب سے نہیں آیا جسے انڈیا دکھا سکے انڈیا تو اپنے اسٹانس سے بیک ہو رہا ہے پیچھے آ رہا ہے اور اب خوف پر مبتلا ہو رہی ہے اس کی عوام بھی اس کی حکومت بھی ان کا میڈیا بھی کہ جس اسٹانس پہ وہ چلے گئے تھے ہم وہاں سے واپس کیسے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن پاکستانیوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ بڑا فقر والا ہے وزیراعظم پاکستان نے بھی جس طرح سے بات کی ڈی جی آئیس پی آر نے بھی جس طرح سے بات کی اور یہ ہمارے ماشاءاللہ سے جس طرح سے ہمارے سیاستدان بھی گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں خوشی رحمہ شاہ صاحب آصف علیہ داری صاحب شباز شریف صاحب سب کے سب اعتماد کے ساتھ بات کرتے رہے تو پاکستان کو تو آج متحد ہونے کا کیا ہی بات ہو فیصل صاحب کی رویہ ہمارا ہمیشہ ایک جیسا ہو ہم اپنی آپس کی لڑائیاں بلا کے صرف پاکستان کے لیے بات کریں پاکستانیت کے لیے بات کریں تاکہ پاکستان کا مضبط شیرہ گھروں میں معاملات آپ پس ہی تو چلتے ہی رہتے ہیں اس پہ لیکن یہ کہ باہر وانوں کے لیے جنرمیہ بڑا شاندار ہے اس میں یہ خوشی صاحب کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو سیاستدان ہیں جن کو ہم نے ووٹ دیکھے ایوانوں تک پہنچایا ہے ایوان میں بھی آپ پاکستان کی بات کریں پاکستانیت کی بات کریں تو کیا کہنا چاہیں گے اس تمام تر صورتحال پر آپ لاسٹ لی سمیہ ہم تو ایسے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں میری لیڈر سے امریکہ میں کس نے پوچھا کہ یہ سیلیکٹڈ کو الیکٹڈ انہوں نے کہا ہم گھر کی جگڑے گھر میں چھوڑ کے آتی ہیں یہ آپ پی ٹی آئی والوں سے کہیں جس سے ساری سیاست گندہ کر دیا ہے سینڈ میں اس کے منسٹروں کو نہیں چھوڑتے کل اتحاد کا دن تھا وہاں بھی جو اپوزیشن والے تقریر کرتے تھے تو یہ پی ٹی آئی والے اس کو لوگ میں دیتے تھے تو یہ پی ٹی آئی والوں سے کہیں ہم پہلے سے الحمدللہ ہم سیاسی ور کرے اور سیاسی تربیت ہمارا ہوا ہے اور ہمارا لیڈرشپ ایک میں چھوڑ لیڈرشپ ہے جس کا لیڈرشپ میں چھوڑ نہیں ہے ان سے کہیں کہ آپ لوگ اپنے انداز کو درست کریں ہم درست تھے ریاض فتیانہ صاحب لاسٹ کومنٹس ہمارے دوست ہیں یہ پیوز پارٹی والے الیکشن ہارنے کا غصہ ہم پہ نہ نکالیں ہمیں آج اس موقع پہ یونٹی کی بات کرنی چاہیے آپس میں جگڑنے کی بات نہیں کرنی چاہیے جس طرح پارلیمنٹ میں آج پوری اپوزیشن گورنمنٹ کٹھی ہے جس طرح میڈیا میں سارے قوم کو ایک میسیج آ رہا ہے آج سب سے بڑا میسیج ہے ہم امن پسند ہو گئے ہیں مذہب دو گئے ہیں دنیا میں امن چاہتے ہیں خطے میں امن چاہتے ہیں لیکن ملکی صالحیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا خطے میں امن چاہتے ہیں بہت شکریہ ریاض فتیانہ صاحب آپ زیادہ چٹان صاحب آپ کے وقت کا فیصل عزیز صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ آہ یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد بلٹن کے ساتھ حاضر ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے